بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک کلو میں نے ٹیماٹر لیا ہے لال لال ٹیماٹر لیں اس میں اور تھوڑا سا ایسے لیں جو جوزی ٹائی ہوں جس کے اندر رس ہو اچھا تو اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹ لیں گے بہت ہی ایزی طریقے سے بنائیں گے اور بہت زبردست سا بن جاتا ہے دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیس میں میں نے کاٹ لیا ہے سارے ٹیماٹر اب ایک میڈیم سائز کی آنین ہم اس میں رفلی کاٹ دیں گے اس طرح سے موٹے موٹے پیس میں اس کو آپ بنا کے تھنڈا کر کے بوٹل میں بھر کے رکھ لیں تقریبا فریج میں رکھ لیں تو زیادہ ٹائم تک چل جاتا ہے یہ ادھرک کا پیس ہے اتنا بڑا تقریبا دو انچ کا وہ ہم اس میں کاٹ لیں گے پاری پاریک اس میں چھ سات جوے لہسن کے میں نے ڈالے ہیں ون ٹی سپون اس کے اندر بھار کے میں نے نمک ڈالائے اور تقریبا فو ٹو ٹی بل سپون اس کے اندر شگر ڈالی ہے دس سے بارہ لونگے تھوڑی سی کالی مرچیں اس کے اندر میں نے ڈالی ہے دارچینی کے ٹکڑے ڈالے ہیں تین چار دوڑ کے میں نے اس کے اندر ون ٹی بل سپون اس کے اندر رائے ڈالی ہے میں نے اس سے تھوڑا سی کھٹاس آتی ہے بہت زبردست لگتا ہے اور کٹی لال مرچ ون ٹی سپون اس کے اندر ڈالی ہے اب اس کو ہم چولے پر چڑھا دیں گے اس طرح سے ابھی میں نے فلیم تھوڑی سی ہائی رکھی ہے تاکہ اس کی شگر تھوڑی سی میلٹ ہوگی پانی چھوڑ دے گئی ہے اور پھر ہم اس کو فلیم اس کی ہم سلو کر دیں گے دیکھیں اب ایک کپ بھر کے میں اس کے اندر سرکا ایڈ کر رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کیچپ جلدی خراب نہیں ہوگا اس سے کھٹاس بھی تھوڑی سی آتی ہے اس کے اندر اور آپ اس کو کافی دن کے لیے اس کو سیف کر سکتے ہیں اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم میں میں نے رکھا تھا دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنے زبردستے ٹی ماترا گل چکے ہیں ہمارے بلکل دیکھیں اب ہم اس کو پلینڈر میں پیس لیں گے اس کو پہلے ہم اس کو تھنڈا کریں گے تھوڑا سا نکال کے اس طرح سے تھوڑا سا میش کر لیں گے اس کو اور اب ہم اس کو پہلے ہم آؤل میں اس کو تھنڈا کر لیں گے گرم گرم پیسیں گے تو ایک تو چھیٹے بہت اٹھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بلینڈر لیل پھر خراب ہونے کا خطرہ ہے اس طرح سے آپ آرام سے اس کو بلکل باریک بلینڈ کر لیں دیکھیں ہم نے اس کو بلکل باریک بلینڈ کر لیا ہے دیکھیں کتنا زبردست سا ہو گیا اب ہم اس کو ایک سٹینر سے اس کو ہم چھان لیں گے آرام سے تاکہ اس میں جو بھی اس کے اندر لام سو جو بھی چیزیں اس میں رہ گئی ہو وہ آرام سے نکل جائے اور ہمیں بلکل ایک رننگ کنسسٹنسی میں کیچپ مل جائے آرام سے اس طرح آپ پریس کر کر کے سارا سٹینر میں چھان لیں اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا سمودھ سا ہمارا پیسٹ نکل آیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ چولے پہ چڑھائیں گے اور اس کو ہم تقریباً 5-7 منٹ تک اس کو ہم پکائیں گے تھوڑی سی تیز کرنے کے بعد آپ فلیم میں سلو کر دیئے تاکہ ورنہ چھیٹے بہت اڑتے ہیں دیکھیں کتنی زبردست سی اس کی کلر دیکھیں آپ کتنا زبردست سا ہے ٹیمارٹر بہت لال تھے اس لیے ضرورت نہیں پڑا اگر آپ کے ٹیمارٹر کے کلر اچھا نہ ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں فوڈ کلر بہت زبردست سا ہمارے کیچپ بن کے تیار ہے اس کو آپ فرینڈ فرائز جس چیز کے ساتھ کھانا چاہیں بہت زبردست اس کو تھنڈا کر کے آپ فریز میں رکھ لیں اس کو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی